اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے مہمان کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بڑے خوشبخت ہے ماشاءاللہ اس وقت میری آواز جو سنو رہے ہیں مکہ مقرمہ میں ہے مدینہ منورہ میں ہے ماشاءاللہ بے شمار لوگوں سے ڈیلی بات ہوتی ہے کوئی حرم میں ہوتا ہے کوئی حرم کے قریب ہوتا ہے کوئی ہوتل سے نہیں کر رہا ہوتا ہے یہ بہاریں سبحان اللہ اللہ صلی اللہ کو نصیف فرمائے بہر کیف چلتے ہیں یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن کی طرف یہاں پہ کوسٹن ہے عزیر خان کا وہ کہتے ہیں بھائی جو لوگ ذرحج میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں حج سے پہلے کچھ دن تو کیا ان کے لیے حلق یا قصر کرنا لازمی ہے کیونکہ قربانی سے پہلے تو ذرحج میں بال ہی نہیں کر سکتے رہنمائی فرما دیں پلیس تو پیارے بھائی جان یہ بات ذہر میں رکھیے گا آپ جب تک حج کا احرام نہیں پہن لیتے نیت ارادہ نہیں کر لیتے آپ دس بار نہیں سو بار بھی حلق کروا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے باقی جو آپ نے کہا ہے ضروری ہے تو بھائی یہ ضروری بھی نہیں ہے اگر کوئی دنوں میں عمرہ نہیں بھی کرے گا تو حلق نہ کروائے اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ حلق کروا لے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لکہ جب ساز لے جا کو آپ نے مغرب کے بعد عشاء کے بعد یا رات کو کسی بھی وقت ایمن معلم کی بسیں جب آپ کو لینے آئیں گی تو میرے بھائی اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنے جو بھی صفائی کے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں وہ مکمل کرنے ضروری ہیں ٹھیک ہے ایک مطلب آپ فطری عمل ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ بال کٹیں اپنے صفائی کے معاملات کلیر کریں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ دس بار عمرہ کریں پندرہ بار عمرہ کریں ضرور کریں کرنا بھی چاہیے بس کوشش یہ کیجئے گا کہ حج پہ روانگی سے کوئی دو دن پہلے تین دن پہلے عمرہ کرنا بند کر دیں اپنی صحت کا خیار رکھیں آرام زیادہ کریں کھانے پینے کے معاملات کو تھوڑا کنٹرول کریں زیادہ تھنڈی چیزیں نہ لیں بیورجز زیادہ کول نہ لیں اسی طرح زیادہ ووک نہ کریں پیدل مطلب ہارڑوں کے طرف یہاں کے پیچھے پیدل نہ چلیں میکسیمم اپنے انرجی کو سٹور کریں اپنے آپ کو تیار کریں ان دنوں کے لیے جو آپ نے پانچ دن وہاں پہ گزارنے ہیں تو میرے بھائی عمرے کریں حرم شیف جائیں بیٹھ کے آپ بار بار بیت اللہ شیف کی زیارت کریں تواف کریں بلکہ بہتر ہے کہ عمرے ان دنوں میں ایک دو کر کے یا دو تین کرنے اس کے بعد آپ اپنا ٹائم میکسیمم سیکیور کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت وہاں پہ حرم شیف میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کے زیارت کریں بیت اللہ شیف کے زیارت کریں دور بیٹھیں کراوڈ انتہا کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے میری ڈیلی بیسنس پر مکہ مقرمہ میں بے شمار لوگوں سے کنورسیشن ہوتی ہے انتہا کا رش ہو گیا ہے آپ نے کوش یہی کرنی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے بیت اللہ شیف کے دور کسی تھنڈی جگہ بس زیارت کرتے رہیں ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعائیں کریں ان کے لیے کریں جو تڑپتے رہ گئے اور آ نہ سکے ان کے لیے کریں اللہ ان کو بھی بلائے ان کا بھی اس مبارک مقام میں آنے جو دل تڑپتہ ہے اللہ ان کی خواب پورا فرمائے ہم سب کو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے خسرت کے ساتھ رضا سلام پڑھنے کی بھی سعادت تطاف فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ